السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ویڈیو مکمل دیکھیں رمضان المبارک میں شرکش شیعاتین اور جنات قید کر دی جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے تو شیعاتین اور شرکش اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یعنی شیعاتین کو جنزیرو میں جکڑ دیا جاتا ہے نصع شریف میں ہے کہ رمضان المبارک میں شرکش شیعاتین کو توق ڈال دیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان المبارک میں پانچ ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو یہ خصوصیات نصیب نہ تھی ان میں سے ایک خصوصیات یہ بیان کی ہے اس مہینے میں شرکش شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے جس نتیجے میں لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا جبریلو اے جبریل جواز میں اتر جاؤ اور شرکش شیعاتین کو جکڑ لو اور انہیں توق پہنا دو اور انہیں سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا روزہ خراب نہ کرے رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازیں اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں جبکہ قبیرہ گناہوں سے بچا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرے حقیقی دوست ہے اور جو انہیں زائع کر دے وہ میرا دشمن ہے نمبر ایک نماز کا احتمام کرنے والا نمبر دو روزے رکھنے والا نمبر تین جناوت کا گسل کرنے والا ویڈیو پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ززا کرلا اللہ حافظ